مرحبا بھائی کسیز اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جو فلوٹنگ ڈیٹا ٹائپس ہیں ہم نے انٹیگرل ڈیٹا ٹائپس اپنی کور کر لی ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو فلوٹنگ ڈیٹا ٹائپس ہیں تو فلوٹ جو ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے فلوٹ ایک ہوتا ہے ڈبل اور ایک ہوتا ہے لانگ ڈبل فر سم ریزن حالانکہ یہ سیم ہی چیز ہے یہ انٹ اور لانگ جو ہے اس کی طرح ہیں یہ بھی دونوں تو ان کے جو سائزز ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے یہ بھائی صاحب ہوتا ہے فور بائٹس کا بوائٹس نہیں بائٹس اور یہ جو دو ہیں شہزادے اگر ان کی بات کی جائے تو یہ جو ہیں یہ ایٹ بائٹس کے ہوتے ہیں دونوں ہی ایٹ بھی لکھنا ہے اینیوے تو یہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ میں نے کیا ادھر جادو چلائے تو اس کو کہتے ہیں ملٹی کرسر آپ اگر آلٹ جو ہوتا ہے آپ کا آلٹ جو آلٹ کی ہوتی ہے وہ اگر آپ پریس کر کے جدھر جدھر آپ دباتے جائیں گے ادھر ادھر ایک یہ سنگترو جو ہے یہ آپ کا پرکٹ ہوتا جائے گا پھر جو بھی آپ لکھیں گے وہ ہر جگہ پہ جدھر جدھر آپ نے لکھا ہے وہ اس جگہ پہ لکھا جائے گا تو یہ میں نے ادھر کیوں کہ ایسے دونوں جگہ پہ کر لیا تھا تو وہ جدھر یہ دونوں لائنز پہ یا دونوں جگہ پہ یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی جو بھی میں ٹائپ کروں گا اینیوے اب یہ جو ہے اس میں اس کی جو مطلب اس کی کیا آپ جو خیش ریفرکٹی ریفرنس کے یہ ہے کہ بھئی آپ اس کے اندر جو فرکشنل نمبر ہیں آپ وہ use کر سکتے ہیں آپ ایسے کرتے ہی اس سے بھائیں اس کا بھی باقی مطلب اس کا بھی وہی ہے یہ کیونکہ فور بائٹس کا ہے بھئی اس کی رینج کام ہوگی اس میں تھوڑے نمبر آ سکتے ہیں یا ایٹ بائٹس ہیں تو اس میں زیادہ نمبر آ سکتے ہیں آمہ اس کے علاوہ اس کی جو ڈیفرنس ہے اس میں نہیں تھا وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ایٹ بائٹس ہیں اس کے اندر اس کی پریسیزن زیادہ ہے اور یہ جو فور بائٹ ہے اس کی پریسیزن کام ہے فور بائٹ والا جو ہے اس کی پریسیزن 8 جو ڈجٹس ہوتے ہیں نکتے کے بعد ادھر تک پریسیزن ہوتی ہے اور یہ جو ہے اس کی 16 ڈجٹس تک پریسیزن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر نمبر ہے ہم یہاں پہ اگر فلوٹ نمبر بناتے ہیں میں بھی فلوٹ پوائنٹ لگ دیتے ہیں تو اس کو اب یہاں پہ پہلے تو ابھی تک ایمٹی نیشل آئیزر چھوڑتے رہے ہیں اب یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نمبر کیسے لکھیں گے یا کوئی بھی ویلیو وہ ہم یہاں پہ اس کو اسائن کرتے ہیں میبی فورٹی ٹو پوائنٹ ایٹ زیرو ون ٹھیک ہے تو یہ ایک نمبر ہے فلوٹ جس کو ہم نے یہ نمبر اسائن کر دیا ہے اب اس پہ اگر آپ ہور کریں یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا ہے اب اس کی جو پریسیزن ہے وہ ادھر تک جا رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے یہ دبل ہے اب یہ آپ نے چیز میں دکھانا چاہا نہیں رہا تھا یہ میں نے آپ کو بعد میں دکھانی تھی لیکن وہ ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے غلطی سے یہ آپ کو یہاں پہ دبل نظر آ رہا ہے حالانکہ ہم نے اس کو فلوٹ یہاں پہ بولا ہے یہ میٹر نہیں کرتا یہ ہم نے یہاں پہ لیٹرل اس کا جو بولا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اب اس کو ہم نے کیسے بتانا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہوگا کہ پہلے دبل ہے بعد میں اس کو فلوٹ میں کنورٹ کیا جائے گا آٹومیٹکلی جس کو امپلیسٹ کنورشن کہتے ہیں لیکن جو کمپیوٹر ہے اس کو یہ الگ سے جو وقت ہے وہ نہ کرنا پڑے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلوٹ ہے ہم اس کو ایسا فلوٹ وہ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فلوٹ ریٹریٹ کرو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ ایف لگا دیتے ہیں اس کا مطلب وہ ایف نہیں ہے یہ ایف کا مطلب فلوٹ ہے آپ اس کو چھوٹا بھی لگ سکتے ہیں آپ بڑا بھی لگ سکتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا اب مگر آپ اس پہ ہور کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ ایٹ جو بیٹس ہیں یا ایٹ ڈیجٹس بولنا چاہیے بیٹس نہیں ادھر تاکہ اس کی پریسیزن دے رہا اور آگے یہ یہ یبلی آگئی ہے تو یہ جو یبلی ہے یہ تھوڑی سی ڈیپ ہے تو اس کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بس جب بھی کوئی کوئی بات آتی ہے نا کورسز میں یہ دیا جاتا ہے کہ آؤٹ آف تا سکوپ آف تیس کورس تو یہ آؤٹ آف تا سکوپ آف تیس کورس ہے تو اس کو میں بھی کبھی بعد میں کسی اور جگہ پہ لیکن یہ جو ہے یہ ایک فلوٹ نمبر ہے اب تو آپ یہ اس کو بائی دوئے آپ کہتے ہیں پوسٹ فکسز یہ انٹیگرل ٹائپ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ایک منٹ کی بس بات ہے وہ لیکن یہ جو ہے آپ یہاں پہ ایف لکھے دیتے ہیں اور اس کی یوزی جو اس کی یوزی بلیٹی ہے اس کی جو مزے ہیں وہ ہم بات کریں گے جب فنکشن اوور لوڈنگ کریں گے تو لیکن ابھی بھی آپ کو اس کا ایک مزہ یہ نظر آ گیا اس کے علاوہ اگر آپ کو جسٹ فورٹی ٹو ہے یا کوئی بھی نمبر ہے تو اس کو آپ اس طرح سے نہیں پھر لکھ سکتے فورٹی ٹو ایف اگر آپ کا ایک مطلب فورٹی ٹو پنٹ زیرو ہے کچھ اس طرح کا نمبر ہے دن آپ کو یہ زیرو لکھنا بھی لازمی نہیں ہے لیکن ڈاٹ لگا کے تو پھر آپ ایف لکھ سکتے ہیں یہ ایکشلی فورٹی ٹو پنٹ زیرو کی ہی بات ہو رہی ہے اگر مطلب آپ ایف جو ہے وہ تو آپ کو لازمی ہی لکھنا چاہیے اگر آپ فلوٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کو آپ نے اس ڈیسیمل پوائنٹ کے رائٹ سائیڈ پہ لکھنا ہے اور اگر آپ کوئی ڈیجٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو جسٹ آپ یہ نکتہ لگا کے تو آگے ایف لکھتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایک ڈبل ہے ڈبل کو ہم ڈی پوائنٹ کہہ دیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آپ نے پہلے بھی دیکھی لیا ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کا یہ خالی ہے یعنی کہ آگے کوئی اس کا ڈیجٹ نہیں یا فورٹی ٹو پوائنٹ زیرو آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں تو نکتہ لگا دیں سٹور فورٹی ٹو نہ لکھیں کیونکہ یہ ایک انٹیجر ہوتا ہے تو یہ جو کمپیوٹر نے اس کو ایک الگ سے اس کی ڈیوٹی آپ نے لگا دیا کہ بھئی یہ لو انٹیجر لیکن اس کو ڈبل ڈببے میں رکھ دینا تو آپ کو گھورتا ہوائی کر تو دے گا لیکن وہ بھر بھولے گا کہ یہ کیسے انسان ہے تو آپ نے یہ پہ نکتہ لگا دینا اگر آپ کا اس ہے اور باقی اگر آپ کچھ ڈیجر ہے ایسے تو آپ نے دی نہیں لکھ دی 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 لانگ ڈیوٹی کمپائلر کمپائلر بیری سیمپل ڈبل ہے سوری وہ اور ایک چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اندر ہوتے ہیں کہ نہیں تو جو فلوٹنگ آپ کی پوائنٹ نمبر ہیں یہ تیٹا ٹائپ ہیں تین ان کو آپ نہیں بنا سکتے یہ ہی ہی ہوں گے یعنی کہ آپ یا تو یہ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ پوزیٹیو بنا سکتے ہیں جو کہ پہلے پوزیٹیو تھا اب آپ نے نیگٹیو بنا دی لیکن یہ سائنڈ ہی ہو سکتے ہیں آپ ان کو انسائنڈ نہیں بنا سکتے تو یہ چیز جو ہے آپ کو یہ بھی کور ہو گئی ہو گی اور یہ ہی بنا ڈیو 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 ڈیو